اس دور میں ایک بات بہت خوب ہوئی ہے ہر ایک تمنا میری مسلوب ہوئی ہے دیوار کی ہر ایٹ پہ لکھا ہے میرا نام تعمیر مگر آپ سے منصوب ہوئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ میرا نام مونیر جویس سابریہ نئے سینر نئے سلدر لیبر ونگ پی ٹی آئی لاؤ آپ نے نشہ ٹاؤ ٹھیک ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سچویشن بن گئی ہے بار بار پولس کی گاڑیاں آ رہی ہیں ناکے لگ رہے ہیں لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ٹائم جو پاکستان کی جو یہ سچویشن بنا دی گئی ہے کیا میسیج ہے آپ کا کہ کس طرح یہ بہتر ہو سکتی ہے میں اپنے شیر سے شروع کروں گا اس دور میں ایک بات بہت خوب ہوئی ہے ہر ایک تمنا میری مسلوب ہوئی ہے دیوار کی ہر ایٹ پہ لکھا ہے میرا نام تعمیر مگر آپ سے منصوب ہوئی ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری قوم جاگ رہی ہے آج عالم اسلام کا واحد ایک لیڈر یہ لیڈر پاکستان کا لیڈر نہیں عمرانگر اللہ تعالیٰ نے پچاپ پچھتر سال کے بعد ہمیں ایک ایماندار مخلص لیڈر عطا کیا ہے آگر آج ہماری قوم اس ظلم کے خلاف اور پاکستان ڈاکو مومنٹ کے خلاف یہ قوم کھڑی نہ ہوئی تو پھر یاد رکھئیے پاکستان ہندیروں میں ڈوب جائے گا پاکستان بالکل بھی اپنے جناب علی پیروں پر نہیں کھڑا ہوگا آج میں یہ اپیل کر رہا ہوں پاکستان کے نوجوانوں سے پاکستان کی بہنوں سے اور میں اپنے بزرگوں سے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے نکلیں حقیقی ازادی کے لیے نکلیں پاکستان میں ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے نکلیں پاکستان سے یزیدیت کے خاتمے کے لیے نکلیں اگر آج نہیں نکلیں گے تو پھر کبھی نہیں ہم نکلیں گے اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج دیکھ لیجئے پاکستان ڈاکو مومنٹ میں کہتا ہوں کہ تیرہ جماعتیں جس میں ایک مولانا صاحب بھی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے چالیس سال تک اسلام کا نام استعمال کر کے اپنی تندے بھڑی اور اپنی چاریس لاکھ کی لسی پیلی اور اس کو اسلام آباد چاہیے اس کو پاکستان نہیں چاہیے اس کو پاکستان کی ترقیق نہیں چاہیے اس کو اسلام نہیں چاہیے اس کو صرف اور صرف اسلام آباد چاہیے جس نے چالیس سال سے پاکستان کو لوٹا اپنے بھائی کو ایم این اے بنوا دیا اپنے جناب سمدی کو گورنر بنوا دیا اپنے بیٹے کو وزیر بنوا دیا اور اس کے بعد بلاول جو ہے جناب ٹین پرسنٹ کا بیٹا بلو رانی جس نے جناب علی اپنے بیٹے کو وزیر بنوا دیا وزیر خارجہ اور اس کے بعد شہباز شریف جو جنابی کہتا تھا کپڑے بیچوں گا آج تیرے گندے بدبودار کپڑے کوئی فقیر بھی نہیں خریدے گا تم نے اپنے احساسے کیوں نہیں بیچے میں پوری قوم سوال کرتی ہے تم سے تم سے پوچھتا ہوں کہ لٹیروں نے جنگل میں شمہ جلا دی مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے اور میں یہ بتا دوں کہ یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا صدا حسین کی گونجے کی راہ بر بن کر وہ اور کشتیاں ہوں گی دبو دیا جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی بھور بن کر میں ان چوروں کو بتاتا ہوں میں لٹیروں کو بتاتا ہوں کہ پیچھتر سال پہلے ایک لیڈر ملازام کو قید اعظم رحمت دلالے جس نے ہمیں پاکستان کو ایک نظریائی فلاحی مملکت بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا یہ ٹکڑا اس لئے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اسلام کے فلاحی نظام کو نافذ کریں اور پچھتر سال کے بعد اب اللہ تعالی نے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک ایسا لیڈر دیا جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یو انہ میں جا کے عمران خان نے کہا کسی نے مولوی مولوی فضل نے نہیں کہا یا رانہ سناؤلا موشوں والے باندر نے نہیں کہا اگر کہا تو یہ عزاز حاصل ہوا تو عمران خان کو حاصل ہوا جس نے یو انہ میں دو سو ملکوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انہوں نے کہا کہ ختم نوت ہماری جان ختم نوت ہماری آن اور اس نے مودی کو مودی کے سامنے کہا کہ تم آر ایساس کے قاتلو گنڈے ہو تم قاتلو مسلمانوں کے تم کشموریوں کے قاتلو ایک آخری سوال آپ نے بہت شاندار بات کی اصل چیز ہے کہ جو بات کسی کی دل میں گھر کر جائے جا اتر جائے خان صاحب کو آپ اتنے عرصے سے تو نہیں جانتے چھبیس سال کی ان کی محنت ہے اور آپ ما شاء اللہ اسے یا ان کی ایج تک ہوں گے یا ان سے بڑے ہوں گے اب اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے آتے ہیں یہ لوگ جو یہ موقع بنا آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو مارنا چاہتے ہیں یا ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا ان کو الیکشن سے ناہل کرنا چاہتے ہیں اگر اس ٹائم وہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو خان صاحب کو گرفتار کرنے کے اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں میں آپ سے یہ رسکروں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف ہی نہیں پاکستان کی ساری قوم نوجمان جاگ رہے ہیں آج یہاں دیکھیں یہاں پہ اپنے راتوں کا آرام چھوڑ کے آج یہ بھائی طاہر صاحب اپنے جناب آجی صاحب اور بندہ ناج ہم کس لیے آئے ہیں آپ اس مشن کے لیے آئے ہیں کہ نکلو پاکستان کی خاطر ریاست مدینہ کے لیے نکلو اور یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر انشاءاللہ ان کی جورت نہیں گرفتار کریں اور اگر ایسی حرکت نازیبہ غلط حرکت کریں گے تو میں کہا دوں گرفتار اس کو کریں نا جو چار سال سے بیٹھا ایون فیلڈ میں سات عرب ڈالر کی چوری کر کے بیٹھا نا اس کو کیوں نہیں گرفتگار کرتے مریم سے پوچھتا نا پانچ عرب پانچ لاکھ ڈالر کی سرجی نہیں کرا کے آئیے قوم کو بے وکوب بنا لے کے لیے وہ اس کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرتے میں سہولتکاروں سے کہتا ہوں خدا کے لیے پاکستان کے عوام کی آواز سنو بائیس کروڑا عوام کی آواز ہے یہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف جناب پیٹ تحریک انصاف کی آواز ہے یا یہ صرف ایک جماعت کی ہے دو جماعت یہ بائیس کروڑا عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکریہ نہیں ہیں اور ہمیں عمران خان نے وہ شعور دیا ہے کہ وہ جو شعور آج سے پیشتر سال پہلے قید عزم رحمت اللہ نے رحمت دیا تھا آپ میں کہنا چاہتا ہوں سہولتکاروں کو کہ خدا کے لیے سمجھیں میں اگر آج اظہار رائی کی ازادی نہیں ہے جو حق بات کرتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کو غیب کرتا یہ کون سی اظہار رائی کی ازادی ہے یہ کون سا قانون ہے آپ نے سارا قانون بلڈوز کر دیا آپ نے رجیم چینج کے ذریعے چلتے ہوئے پاکستان کو ترقی پہ جاتے ہوئے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا شباز شریف تم نے تمہارے گندے کپڑوں کے تم جھوٹ بولتے ہو تم تو کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ فاڑ کے اس کو سڑکوں پہ کسیڑوں گا آج بے شرم وہ تمہاری تمہارے وہ کہاں گیا نارا تم اس قوم کو بے وقوب بنا رہے ہو مجھے بے وقوب بنا رہے ہو یہ قوم بے وقوب نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی عمران خان کے آواز کے پیسے ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے سب سے پہلے ہم اپنا خون پیش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے عوام اپنا خون پیش کرے گی اپنے لیڈر کو وہ گرفتار نہیں ہونے دے گی اور وہ پر جوش ہے اور پر سکون بھی ہے کیونکہ وہ کوئی ہنگامہ رہی نہیں کر رہی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہی بہت شکریہ